السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں نے بنایا ہے بلیک فورسٹ کیک اور بلیک فورسٹ کیک بنانے کے لیے ہم نے مختلف چیزیں یوز کی ہیں اور اس کے انگریڈینٹس میں آپ کو بتانا چاہوں گا لیکن سب سے پہلے میں آپ سے سب ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کومنٹ کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے لیکن آپ کو ہماری تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آئے تو یہ ایک کمپلیٹ ویڈیو ہے ڈیٹیل ویڈیو ہے جس میں ہم نے کیک بنانے کے حوالے سے ہر چیز ان ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کیے تو آئیے چلے سب سے پہلے ہم اس کی انگریڈینٹس پہ چلتے ہیں بلیک فورسٹ کیک بنانے کے لیے ہم نے چھے انڈے لیے تھے اور اس چھے انڈوں کا ایگ وائٹ ہم نے الگ پینگ میں یا الگ بول میں ہم نے جمع کیا ہے اور اسی طرح ان کی جو ایگ یوک ہے یا اس کی زردی ہم نے الگ بول میں لی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہاف کپ کوکو پاورڈر لیا ہے ایک کپ ہم نے فلائر لیا ہے آل پرپس فلائر لیا ہے ون ٹی سپون ہم نے لیا ہے بیکنگ پاورڈر اسی طریقے سے ون ٹی سپون ہم نے لیا ہے ونیلا ایسنس اور ایک کپ ہم نے لیا ہے گرائنڈڈ شگر تو یہ بیسک انگریڈینٹس ہے جو کہ ہم نے کیک بنانے کے لیے ہم نے یوز کرنے تو یہ آپ نے اس کی کونٹیٹی کا بہت اچھے سے خیال رکھنا ہے کہ میجرمنٹ آپ کی بلکل خراب نہیں ہونی چاہیے سب سے پہلے ہم نے جو ایگ وائٹ الگ جمع کیے ہوئے تھے ہم نے اس کو وپنگ شروع کر دی ہے اور اس کے ہم نے بہت اچھے سے وپ کرنا ہے ایگ جوک کو ہم نے بہت اچھے سے الگ پین میں وپ کرنا ہے تو یہ ہم ایگ وائٹ کو وپ ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے مجھے دیکھے کتنا اچھا سا یہ ایگ وائٹ جو ہے اس کی بہت اچھے سے ہو رہی ہے اچھا اب ہم اس میں یہ ایپ دیکھ رہے ہوں گے بہت اچھا سا ایگ وائٹ ہونا شروع ہو گیا ہے تو ہم اس میں تھوڑا تھوڑا ایک کپ سوڑی ایک کپ کہہ رہا ہوں ایک ایک چمچ جو ہے وہ ہم اس میں جو گرانڈڈ شگر آئی سٹا آئی سٹا ڈالتے جائیں گے اور یہ اس کو مکسنگ بھی ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ وپنگ بھی ہماری چلتی رہے گی کیک بنانے میں ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بیجرمنٹ اور جو کام جس وقت یا جس سٹیج پہ کرنا ہے آپ نے اس کو بہت سٹرکلی پالو کرنا ہے کیک میں ایک ہلکی سی غلطی جہاں بیکنگ کے کسی بھی کام میں ہلکی سی غلطی پہ وہ آپ تک کیک خراب کر دیتی ہے یہ دیکھیں یہ بہت اچھے سے آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ یہ ایک پانچ بائٹ ہمارا وپ ہو چکا ہے اور یہ شگر کا بھی بول ہم نے پورا اس میں ڈال چکے ہیں اور یہ شگر کا بول بھی مکس ہو چکا ہے اور وپنگ تو آپ کو نظر ہی آرہی ہوگی اور اب ہم نے اسی سٹیج بھی تیز کی یہ دیکھیں یہ الحمدللہ یہ ہمارا ایک وائٹ بہت اچھے سے وپ ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ ایک وائٹ کی جو نشانی ہے کہ یہ اتنی تری اتنا وپ ہونا چاہیے کہ یہ اگر آپ اپنا باول کو الٹا بھی کریں گے تو یہ نیچے نہیں گرے گا یہ اس کی خاص نشانی ہے اب اس میں ہم آہستہ آہستہ جو ہم نے ایک یوگ جمع کیے تھے اب ہم وہ اس میں مکس کریں گے یہ دیکھیں اچھا میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ مجھ سے میرے بہت سارے سبسکرائبر پوچھتے ہیں کہ یہ ایک وائٹ اور ایک یوگ الگ الگ کیوں کرتے ہیں تو ایکچلی یہ جو ہم کیک کھاتے ہیں جو اس میں فلفی اور جو سانفنیس جو آتی ہے وہ اسی طرح آتی ہے کہ ایک یوگ اور ایک وائٹ جہاں وہ الگ الگ ہونا چاہیے اگر یہ آپ ایک ہی جگہ مکس کر کے کریں گے تو یہ اس طریقے سے کبھی بھی آپ کو اس طرح اچھا وائٹ اس طرح اچھا فلفی نہیں آئے گا تو آپ کو ہمیشہ کیک بنانے چاہیے ایک وائٹ آپ نے الگ الگ وائٹ کرنا ہے اور اس کے بعد جب ایک وائٹ بن جائے تو اس کے بعد پھر آپ نے یوگ کا اس میں ایڈیشن کرنا تو اب آپ یہ دیکھیں کتنا شاندار کتنا ساپسا جتنا اچھا سا یہ مکس ہو چکی ہے اچھا یہ میں نے آپ کو شروع میں اس کی میجرمنٹ بتائی تھی جس میں کوکو پاودر اور آل پرپس فلاگ یہ ہم نے لیا با تھا اور اب ہم ان کو آپس میں مکس کریں گے اور یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ہم نے پہلے سے ہی اس کو ہم نے چھاند لیا تھا کہ آپ نے جب بھی کیک بنانا ہے تو آپ نے یہ ساری چیزیں چھاند کے یوز کرنی ہے تو یہ آلریڈی چھناوا ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھئے جی ہم اس کو یہ مکس کر رہے یہ دیکھئے یہ بہت اچھے سے مکس ہو چکا ہے اور اب ہم یہ کوکو پاودر اور یہ جو مکسچر ہے ہم نے یہ جو ایک یوگ اور شکر کو ہم نے جو وپ کیا تھا اب ہم اس کے اندر یہ تھوڑا سلو سلو آہستہ آہستہ مکس کرتے چلے جائیں گے سب سے بیسٹ تو یہ کہ آپ اس کو ہاتھ سے مکس کریں اور اگر آپ ہاتھ سے مکس نہیں کرنا چاہتے تو بیٹر کو آپ نے بہت سلو سپیڈ میں چلانے اب اسی سٹیج میں آپ نے بیٹر کی سپیڈ جو ہے نا وہ تیز نہیں رکھنی ہے تو اس طریقے سے ہم نے اس کو بہت اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے یہ دیکھئے جی ہم نے جو ونیلہ ایسنس لیا ہوا تھا ہم نے اب یہ ونیلہ ایسنس اس کیک کا جو ہم نے مکسٹر تیار کیا ہے بہت اچھا سا مکسٹر ڈیٹی ہو چکا ہے آپ کو دیکھنے میں یہ جو اس کا فلفی نیس نظر آرہا ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کیک بھی اتنا ہی سوفٹ اتنا ہی نرم ملائیں بہت ہی اچھا سا ہوگا اور کیک کا آپ دیکھیں گے بہت ہی بہت ہی مزیدار بھی ہوگا انشاءاللہ ہم نے اس پین میں بہت اچھا سا ہم نے اس کو آپ دیکھ رہے ہوں گے میں اس کو دو کہہ رہا تھا بسی کے لئے یہ بیٹر کہلاتا ہے تو یہ ہم نے بیٹر اس میں فل کر لیا ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے ہم نے تقریباً ففٹی پرسنٹ اس کو فل کیا ہے کیونکہ جب یہ بیک ہوگا تو یہ بہت اچھا سا گرو کرے گا تو اب ہم اس کو اوون میں رکھتے ہیں تو یہ دیکھئے ہم نے اس کو اوون میں رکھ دیا اور ٹیمپریچر ہم نے اوون کا 180 ڈگری سیٹ کیا ہے یہ جی آپ دیکھ رہا ہوں گے ہم نے 180 ڈگری ٹیمپریچر اس کا رکھا ہے اور اس کو ہم نے 40 منٹس کے لئے ہم نے اس کو بیکنگ ٹائم ہم نے اس کا چیٹ کیا ہے الحمدللہ آفٹر 40 منٹس ہم نے ہمارا کیک بلکل تیار ہو گیا اور یہ دیکھئے کتنا اچھا سا رائز ہو چکا ہے تو اب ہم آپ کو اس کو کیک کی ہم فنشنگ کٹس کی طرف جائیں گے تو یہ کیک بہت اچھا گروہ ہو گیا اور ہم آگی کی طرف چلتے ہیں حمدللہ ہم اس کو پین سے باہر نکال چکے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا سافٹ ہے کتنا ما شاءاللہ نرم ہے اور اب ہم اس کو دو حصوں میں کٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کی آئسنگ کا کام شروع کریں گے یہ دیکھئے جی ما شاءاللہ یہ دو پیس میں ہو گیا کتنا کتنا سافٹ ہے کتنا ما شاءاللہ کتنا سافٹ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میجرمنٹ کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ جتنی اچھی میجرمنٹ ہوگی اتنا ہی آپ کا کیک بہت اچھا سا بنے گا الحمدللہ آپ نے کیک دیکھ لیا تھا اب ہم 500 گرام ہم نے ویپنگ کریم لی ہے اور اس کو بہت اچھے سے ہم نے بیٹ کرنا ہے جیسے آپ نے دیکھا تھا ہم نے ایک وائٹ کو بیٹ کیا تھا سمیلر ہم نے ایک بیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں جب ہاں اچھے سے ویپنگ کریم آپ کو ویپ ہوتی ہی نظر آری ہوگی یہ دیکھیں ویپنگ کریم ہماری لیڈی ہو چکی ہے اور ہم نے کیک کو بھی دو پیسیز میں کٹ کر لیا ہے تو ناو اب ہم اس کے بالکل فائنل ٹچ پر آ جائیں گے اور اس کی ہم آئی سین شروع کریں گے یہ جی ہم نے تھوڑا تھوڑا سا اس پہ پائن ایپل ہم نے باکس لیا تھا اور اس کا جو پائن ایپل کے باکس میں جو واتر تھا یہ ہم اس کو ہم نے بچا لیا تھا اور یہ کیک کو ہم تھوڑا تھوڑا سا سافٹ کر رہے ہیں موسیقی دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست اس کی ہم نے کیک کے اوپر یہ وپنگ کرین کی لئیر لگائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں پائن ایپل کی چھوٹے چھوٹے سے پیسیز چنکس اس میں ہم لگا رہے ہیں یہ جناب علی ہے دیکھیں بہت اچھے سے اس میں ہم نے پہلی لئیر ہم لگا چکے ہیں دیکھیں جی ہماری فرسٹ لئیر ہم نے کافیت تک کمپلیٹ کی ہے اور اب ہم اس کے اوپر دوسری لئیر بھی ٹھائیں گے ہم اس کے اوپر دوبارہ سے اگین پائن ایپل جوس جو ہے یا پائن ایپل باکس میں جو وارٹر ہوتا ہے یا سیرپ ہوتا ہے وہ ہم اس میں اگین لگا رہے ہیں تاکہ یہ کہ اس میں پائن ایپل کا اروما بھی آ جائے اور دوسرے یہ کہ کیک بہت اچھا سا سافٹ ہو جائے اس کے اندر سافٹنیس آنی چاہیے تو یہ وارٹر لگانے سے یہ ہے کہ آپ لائک یہ سافٹ ہوگا اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہو تو آپ اس کی جگہ دودھ بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا بہت ہی اچھا سا ہے اس کی فینشنگ ہو رہی ہے ہو جائے اندرہ واہ ماشاء اللہ جی بہت ہی اچھا کیک کی فینشنگ چل رہی ہے دیکھیں ماشاء اللہ کیک ہمارا بالکل فائنل ہو گیا ہے الحمدللہ بلیک فورسٹ کیک ہم نے بنایا ہے اور یہ ہم نے مدرس ڈے کے حوالے سے بنایا ہے اور آپ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری دوام ویڈیوز کی نوٹفیکشن آسکے اسلام علیکم